دوستو اس صدی کے سب سے مشہور ترین ڈراما ارتوگرل غازی نے پوری دنیا کے کافروں کو پریشان کیا ہوا ہے کیونکہ اس ڈراما میں ارتوگرل غازی کی تلوار اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنوں کی گردنیں اڑاتی رہتی ہے جب منگولوں کے ظالمانہ دور میں ارتوگرل غازی نے اسلام کا پرچم بلند کرنا شروع کیا تو منگول اس بہادر جنگجو کے خلاف کھڑے ہو گئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارتوگرل غازی کے دس سب سے خطرناک منگولوں کے بارے میں بتائیں گے جو غازی کے جانی دشمن تھے مگر ان منگول کمانڈرز کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ٹین کمانڈر کارابورا دوستو کمانڈر کارابورا منگولوں کا ایک ایسا کمانڈر تھا جو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والا تھا کمانڈر کارابورا سلطان علاودین کے محل سے مسلمانوں کا صندوق لے آتا ہے اس صندوق میں مسلمانوں کی سب سے قیمتی امانتیں رکھی ہوئی تھی کارابورا یہ امانتیں منگولوں کے سردار اکتائے خان کو دینے والا تھا مگر ارتوگرل غازی یہ سب پہلے سے ہی جان گئے اکتائے خان کا ایک کمانڈر عام لوگوں والے لپاس میں جنگل کے اندر یہ امانتیں وصول کرنے ہی والا تھا کہ ارتوگرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اٹیک کر دیتے ہیں یہاں موجود سب منگولوں کو مار کے ارتوگرل غازی نے کمانڈر کارابورا کو بھی تیر مار دیا اور زوردار وار کے ساتھ کارابورا کا گلہ کاٹ کے ہمیشہ کے لیے منگول کمانڈر کا خاتمہ کر دیتا ہے دوستو کمانڈر سبتائے سر پہ الگ قسم کی کیپ پہنے ڈراما میں نظر آتا ہے دراصل منگولوں میں یہ کیپ زیادہ جنگیں دیتنے کی وجہ سے عزاز کے طور پر پہنائی جاتی ہے کمانڈر سبتائے ہلاکو خان کا بھروسے مند کمانڈر ہے اور پورے ڈراما میں جب بھی کمانڈر آلنچک نظر آئے تو اس کے ساتھ ہی سبتائے بھی نظر آتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ آلنچک کا ہر ناپاک ارادے کا ساتھی ہوتا ہے اس نے ترک سپاہیوں کو زندہ جلانے سے لے کر مسلمانوں کو اپنی تلوار کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہلاکو خان کے حکم پہ سبتائے کمانڈر آلنچک کے ساتھ مل کے کئی قبیلے پہ اٹیک کر دیتا ہے اور ارتگرل غازی کی فیملی کو قید میں لے لیتے ہیں یہ منگول ارتگرل کو دھمکی دیتے ہیں کہ صندوق ان کے حوالے کر دو نہیں تو اسمان غازی کو شہید کر دیا جائے گا ارتگرل غازی سبتائے کے لیے ایک چال بچھاتے ہیں اور جب یہ سلطان کیا کعوس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تب منگولوں کے بھیس میں ترگت نے سبتائے کو پکڑ لیا اور تلوار کے وار سے اس کا گلہ کاٹ کر اسے جہنم واصل کر دیتے ہیں نمبر ایٹ اکتائے خان دوستو چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح اکتائے خان بھی منگولوں کا سب سے بڑا سردار تھا سب کے سب منگول کمانڈر اسی کے حکم پہ کام کرتے ہیں ارتگرل غازی سلطان کے حکم پہ نویان کے ساتھ اکتائے خان کے پاس آتے ہیں کیونکہ ارتگرل غازی اور اکتائے خان کے درمیان امن معایدہ ہونا تھا اکتائے خان نے ارتگرل غازی سے معایدہ کیا کہ میں تمہیں اپنا کمانڈر بناوں گا اور تم میرے ساتھ کام کرو گے ارتگرل غازی ایک چال کے تحت اکتائے خان کے لیے کام کرنے پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں لیکن شاید یہ امن معایدہ اپنی تکمیل پہ پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہونے والا تھا کیونکہ رات کو خانہ کھاتے ہوئے اچانک اکتائے خان کی موت ہو جاتی ہے اور یہ معایدہ وہی کا وہی رہ جاتا ہے اکتائے خان کے مرتے ہی نویان کو ازادی مل گئی اور وہ ارتگرل غازی کو نقصان پہنچانے کی کوچش کرتا ہے لیکن ارتگرل غازی نویان کو چکمہ دے کے وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے قبیلے واپس آ جاتے ہیں دوستو منگولوں کے گشت کرنے والے دستے کا یہ کمانڈر بڑی بے خوفی سے ارتگرل غازی کو دھمکی دینے پہنچ جاتا ہے یہ کمانڈر ارتگرل غازی کے خیمے میں بینا پوچھے ہی چلا آتا ہے اور جا کے غازی کو دھمکی لگائی کہ ہم رات بھی آپ کے خیموں میں گزاریں گے اور کھانا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے کیونکہ یہ ہر جگہ ہی منگولوں کی ملکیت ہے اس کے بعد یہ ارتگرل غازی کے سامنے ایسے ہی بدماشی کرتے کرتے اچانک البلگائے خاتون پہ گندی نظر ڈالتا ہے ارتگرل غازی کو یہ رویہ پسند نہیں آتا اور نہ ہی وہ اس کی منمانی چلنے پہ راضی ہوتے ہیں اور جیسے ہی یہ منگول کمانڈر البلگائی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا ارتگرل غازی نے فوراں اپنی تلوار نکالی اور اس منگول کمانڈر کا ہاتھ کار دیا اور اسے زلیل کر کے اپنے خیمے سے بھگا دیا اسی طرح ایک اور منگول کمانڈر بھی کلے کے اندر ارتگرل غازی سے بتتمیزی کرتا ہے تو ارتگرل اس کا بھی ہاتھ کار دیتے ہیں اور ہاتھ کار دینے کے بعد ارتگرل غازی نے اس خطرناک منگول کی گردن کارٹ کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا دوستو اریکو بوکا ایک منگولین شہزادہ ہوتا ہے اور یہ چنگیز خان کا پوتا تھا ہلاکو خان کا سب سے خطرناک جسوس یہ شہزادہ آناتولیا کا اہم ترین کمانڈر تھا اریکو بوکا ہی وہ ظالم انسان تھا جس نے تیمور اور ارتگرل کے سب سے وفادار ساتھی دمرل کو شہید کیا تھا اس کے علاوہ اریکو بوکا گدار الباستی کو بھی پناہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ مل کے ارتگرل غازی کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے ارتگرل کو تباہ کرنے کی پلیننگ کرتے ہوئے اس نے کئی بار ارتگرل غازی اور برکے خان کی پارٹنرشپ تڑوانے کی کوشش کی منگولوں کا یہ ظالم شہزادہ اسلام قبول کرنے والے مرگان کو بھی دردناک طریقے سے شہید کر دیتا ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے بعد آخر کار اریکو بوکا کا آخری وقت آ ہی گیا اور ارتگرل غازی اسے قتل کر دیتے ہیں نمبر 5 کمانڈر آلنچک دوستو آلنچک شکل سے ہی بڑا خونخار لگتا ہے کیونکہ یہ ہر وقت خون کا پیاسہ نظر آتا ہے کمانڈر آلنچک کی بہت بار مسلمانوں سے جنگ ہوتی ہے اور ایک بار تو ارتگرل غازی کو شہید کرنے ہی والے تھے کہ غازی نے خود کو بچایا اور اوپر سے آلنچک پہ تیروں کی برسات کروا دی آلنچک وہاں سے بھاگ نکلا یہ اتنا ظالم انسان تھا کہ اس نے ہائمہ خاتون کے سامنے ترک بے کو کوڑے مار مار کے گلا گھونٹ کے بے دردی سے مار دیا پھر ایک دفعہ یہ ارتگرل غازی کی فیملی کو پکڑ لیتا ہے اور صندوق کا مطالبہ کر دیتا ہے مگر ارتگرل غازی اس کے خیمے میں جا پہنچے اور صندوق دینے سے سیدھا انکار کر دیتے ہیں یہاں پر ارتگرل غازی بینہ کسی ہتھیار کے اکیلے ہی آلنچک کے سپاہیوں سے لڑتے رہے یہاں بھی غازی مرتے مرتے بچتا ہے آخر کار اس خطرناک منگول کمانڈر کو ارتگرل غازی پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں مگر بامسے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آلنچک کو قید خانے سے بھگا لے جاتا ہے لیکن ارتگرل غازی بامسے کو دشمن کی چال سے بچانے کے لیے موقع پہ پہنچ گئے اور کمانڈر آلنچک کا گلہ کٹ کے اس منگول کو موت کے گھاٹ اتار دیا نمبر فور مرگان دوستو مرگان نویان کے سب سے قریبی کمانڈرز میں سے ایک ہوتا ہے مرگان کا تیر ہمیشہ نشانے پہ لگتا اور کبھی بھی دشمن اس کے نشانے سے بچ نہیں پاتا تھا یہ کسی بھی دشمن کا سراغ لگانے میں ماہر ہوتا ہے کیونکہ اسے نشانات کا پیچھا کرنا بہت اچھے سے آتا ہے یہ نویان کی بہن آلنگویا کا بھائی بننے کا دکھاوا کرتا رہا مگر جب آلنگویا ماری جاتی ہے تو مرگان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے نویان کے لیے کبھی یہ جنگجوب بن گیا تو کبھی خوج لگاتے ہوئے جسوسی کا کام کرتا رہا مگر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب منگولوں کے اس خطرناک سپاہی کی موت سر پہ آ پہنچی لیکن تب سفید داڑی والوں نے اسے زندہ بچا لیا اور اسی شفقت کو دیکھ کے مرگان اسلام قبول کر لیتا ہے تاہم یہ بعد میں مسلمانوں کا جسوس بن جاتا ہے اور ہلاکو خان مرگان کے ساتھ مل کے نویان کو مروا دیتا ہے آخر کار کمانڈر ایریکو بوکا نے مرگان کو شہید کر دیا دوستو نویان کو اپنی دھن پر نچانے والے اس کردار پہ یقینا ہر کسی کو گصہ آیا ہوگا کیونکہ یہ تبلہ بجا بجا کے دماغ کھاتا رہتا ہے جب بھی کسی مسلمان کا خون ہوتا تو یہ ناچ ناچ کے تبلہ بجانا شروع کر دیتا اور جو کوئی بھی شہید ہوتا تو باچھو اس کا خون نکال کے خود بھی پی لیتا اور پیالے میں ڈال کے نویان کو بھی پلاتا رہا اس کے موں پہ ہمیشہ ہی خون لگا رہتا ہے باچھو روحانی علم کی مدد سے روحوں سے بھی باتیں کرتا ہے اور نویان کو جو بھی معلوم کرنا ہوتا تو یہ باچھو روحوں سے پوچھ کے نویان کو بتا دیتا ہے مسلمان اس کے ہاتھوں بہت تنگ تھے اور جنگ کے دوران جب بھی باچھو نے اس تبلے کو بجایا تو ارتگرل کو بھی انتہائی گصہ آتا ہے اور آخر کار تنگ آ کر ارتگرل گازی ترگت کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دو بس تبھی ترگت نے دور سے اپنا کلہاڑا پھینکا اور اس کا سر دو حصوں میں چیر کے ہمیشہ کے لیے باچھو کا تبلہ بند کروا دیا نمبر ٹو تنگوت دوستو تنگوت سے تو سب ہی واقف ہوں گے کیونکہ اس کی شکل پہ رہنے والا غصہ اور خطرناک کراہت بہت ہی خوفناک تھی یہ نویان کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اور اس کے ہر ناپاک ارادے کا سب سے بڑا حامی ہوتا ہے نویان کے بہت سے مشن تنگوت پورے کرتا رہا اور ایک بار تو ارتگرل کو جان سے مارنے تک پہنچ جاتا ہے مگر گازی کی قسمت اچھی تھی کہ نویان کو ارتگرل گازی زندہ چاہیے تھے منگولوں کا یہ خطرناک کمانڈر شہینہ کے بابا اور ترگت کے سسر دلی دیمیر کو شہید کر دیتا ہے مگر چلتے چلتے ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ مسلمانوں کے اس خطرناک دشمن کی نویان سے لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ بگاوت کا اعلان کر دیتا ہے کیونکہ تنگوت بزاتے خود پوری فوج کا کمانڈر بننا چاہتا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے سنگورتقین کمانڈر تنگوت کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور اس کی بوڈی عبرت کے لیے نویان کو بھیج دیتا ہے نمبر ون کمانڈر نویان دوستو اس پورے ڈراما میں اگر ارتوگرل گازی کا کوئی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے تو وہ نویان تھا جو کہ اپنے گصے اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے ہر طرف مشہور ہوتا ہے نہ تو اسے کسی انسان کا ڈھر تھا اور نہ ہی یہ ارتوگرل کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے اکتائے خان کی طرف سے بھیجا گیا منگولوں کا یہ کمانڈر اناتولیا میں منگولوں کی طاقت بڑھانے کے لیے آتا ہے اکثر ارتوگرل گازی اس کے ہاتھوں مرتے مرتے بچ گئے اور ایک دفعہ تو ارتوگرل کو مجبوراً اپنے اس جانی دشمن کی جان بھی بچانا پڑ گئی نویان ارتوگرل گازی کے فست کزن تکتکین کو شہید کرتا ہے اور شہناس خاتون کی بہن گوکچے یعنی کہ روشنی کا قتل بھی نویان ہی کرتا ہے نویان نے سلمان شاہ اور گلداروں کے وفادار سپاہی حمزہ کا بھی خون کر دیا دوستو نویان کی پیاس یہی ختم نہیں ہوتی اور یہ کمانڈر آرس کو بھی شہید کر دیتا ہے جو کہ اسلام قبول کر چکا تھا مسلسل مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان پہنچانے کے بعد بھی جب نویان کامیاب نہ ہو سکا تو ہلاکو خان مرگان کے ساتھ مل کے نویان کو قتل کروا دیتا ہے تاہم یہ سین ڈراما میں دکھایا نہیں جاتا تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتغرل غازی میں دکھائے جانے والے منگولوں کے دس سب سے خطرناک ترین ایسے کمانڈرز جو ارتغرل غازی کی جان لینے پہ تلے رہے تو ان سب میں سے کونسا کمانڈر آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگتا ہے اس بات سے ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارے انسٹاگرام پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں موسیقی